ناتِ سر برسدر میرا مسرور ہے یہ شبِ امور ہے یہ شبِ امور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی قیاء حبیب اللہ ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کو پروگرم شبِ نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جہاں کہیں بھی اس پروگرم کو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر آوٹ آف کنٹری میں عرب امارات میں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پشکتے ہیں پروگرم شبِ نور میں آپ لوگ جانتے ہیں ہم آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں عز وطن پاکستان کے محمد عظم محترم علمائی کرام ہمارے اس پروگرم کا حصہ ہوتے ہیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اس موضوع پر ہماری گفتگو رہتی ہے آج کی خوبصورت دن اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں بابرکت اور رحمتوں سے یقیناً لبیز ہے اس حوالے سے اور آج کی جو رات ہے مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لمحات یہ گھڑیاں جو مالک کے کائنات میں ہمیں عطا کی ہیں اور آنے والے لمحات ہیں یہی بالخصوص دعا ہے مالک سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہم سب کے لیے مالک کے کائنات سب کی خیر فرمائے اور سب کے حق میں بہتر ہو آج کے ہمارے پروگرم کے پینلسٹ پروگرم کے مہمان شخصیات سب سے پہلے آپ لوگوں کا تعریف ہے ہمارے پروگرم کوہنور ٹی وی کے بہت سے یقیناً آپ مختلف پروگرمز میں بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے ایک پوری ٹیم کا حصہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ صورت بدلی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ہمارے آج کے پروگرم میں خاص دعوت پر آپ پر شیف لائے ہیں محترم پروفیسر ناصر قیون صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کے ساتھ ناظرین محترم ناطع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے ہمارے آج کے مہمان ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ آپ آقا مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں محمد احمد رضا آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ جانتے ہیں اس میں روایت اللہ کے پاک کلام سے ناتیہ کلام سے ہمارے سیگمنٹ کا بقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور یہ خوبصورت لمحات یہ گھڑیاں جو مالک نے ہمیں عطا کی ہیں ہم چاہیں گے چونکہ دن ہے خوبصورت اور رات بھی خوبصورت آنے والی ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر سے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کیا جائے میں محمد احمد رضا صاحب سے گزارش کروں گا آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کیجئے بسم اللہ سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشرلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشرلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی جزاک اللہ جی بہت شکریہ محترم احمد رضا صاحب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آج کے پروگرام کا بقائدہ آغاز آپ کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی یقیناً مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے اور آج کا چکے خاص دن ہے اور آنے والی گھڑیاں ہیں مراج کی رات کا آغاز ہے اور یقیناً یہ ایک انسان کی فطرت ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ایک کسی سے محبت کا کوئی آغاز ہوتا ہے یا محبت کا جب انسان نے اظہار کرنا ہوتا ہے تو کچھ معاملات زندگی میں آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور تحارف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ایک محبت کا اظہار زندگی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ان لوگوں کا اپس میں ہم لوگوں کا جو رہتا ہے لیکن اپنے حبیب سے جب محبت کا اظہار مالک کائنات نے کیا تو یقیناً آپ نے آپ کو مراج اتا کی یہ جو محبتوں کا ایک سفر ہے حضرت علامہ محمد حفیظ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے حضرت میں چاہوں گا اس آیت سے ہم جو ہے وہ آغاز کریں پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے بہت شکریہ سلطانی صاحب الحمدللہ کے جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اور موجزات ہیں یہ ایک عظیم الشان موجزہ ہے بے شک ہمارے نبی کا قرآن مجید بھی عظیم الشان موجزہ ہے سبحان اللہ اور سفر میراج جو ہے یہ بھی عظیم الشان موجزہ ہے سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جہاں موجزات کی بات ہوتی ہے پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ موجزہ کہتے کیسے ہیں موجزہ ہے کیا موجزہ ہے کیا اصل میں ایجاز سے مشتق ہے اور موجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو تمہاری اکنوں کو آجیز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نبیوں سے انبیاء سے رسولوں سے وہ کام ہو جو عام اکل میں نہ آسکے ٹھیک اور جس کو عام بندہ جو ہے وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ کام کیسے ہو گیا ٹھیک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی جماعت آئی ہے ہر ایک نبی سے موجزات ہوئے ہیں اس وقت جو قوم کی مطابق جو بھی موجزہ ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عظیم و شان موجزہ ہے یہ عام بندہ تو سمجھ نہیں سکتا بلکل ایسا اتنا طویل مصافت ہے اتنی طویل مصافت ہے کہ یہ کیسے تہہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی جماعت سے ایسے کام کرواتا ہے کہ عام انسان کی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا بلکل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عظیم و شان موجزہ ہے کہ نبوت کے جب بارہ سال ہوتے ہیں یارہ سال کمپلیٹ ہوتے ہیں بارہ شروع ہوتا ہے اور چونکہ مکہ کی سرزمین مسائب و علام سے حضور جو ہیں وہ گزر رہے تھے بلکل اتنے تکلیفیں دی جا رہی تھی اتنی عذیتیں دی جا رہی تھی کہ آپ کا وہ ایک قسم کا دور جو ہے وہ ایک امتحانی دور ہے اللہ اکبر تو امتحان سے جب بندہ گزرتا ہے تو پھر انام و اکرام کی طرف جاتا ہے بلکل ایسے سسلہ شروع ہوتا ہے خالق کائنات نے جتنے بھی انبیاء کو میراج ہے وہ میراج بطور امتحان ہے اللہ اکبر ہر ایک نبی کو میراج اللہ نے کرایا اس روئے زمین پر لیکن وہ بطور امتحان ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سفر میراج ہے یہ بطور امتحان نہیں ہے یہ بطور انام ہے امتحانوں سے تو گزر رہے تھے کہ خالق کائنات نے آپ کو اپنے پاس بلایا اب یہ سفر میراج جو ہے یہ سبحان اللہ اسراب عبدہی خالق کائنات وہ خالق ہے جو کونوں کہہ کر جو چاہتا ہے وہ ہو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کن کا بھی محتاج نہیں کہ کن کے بغیر کام نہیں ہوتا اگر کن کے بغیر کام نہ ہوتا تو پھر خالق کن کا محتاج اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ وہ جو چاہے ہو سکتا تھا خالق سبحان کے بغیر بھی اگر چاہتا برا کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا سکتا تھا لیکن اس نے اس کا آغاز لفظ سبحان سے کیا ہے اور لفظ سبحان کہتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہے کہ جہاں سبحان وہاں ہوتا ہے استعمال کہ جہاں کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا اور سبحان کر دیتا ہے تو سبحان اللہزی آگے اللہزی اس میں موصول اس میں اشارہ بھی ہے اور خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں گیا ختیم کعبہ سے مسد اقصہ تک تین علماء نے اس کے جو سفر کے حالتیں ہیں وہ تین حالتیں بیان کی ہیں ایک حتیم کعبہ سے مسجد اقصہ تک ہے مسجد اقصہ سے جو ہے وہ صدرہ تک ہے جسے اعراج کہتے ہیں اور صدرہ سے آگے لا مقا سمدنا فقد اللہ فقان قابق حسین وہاں جسے میراج کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے سبحان کہہ کر کے اس وقت مشرقین مقا اور کفار جو ہیں وہ کوئی کسی طرح اعتراض کرتا تھا کوئی اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض کرتا تھا خالق کے کائنات نے ان کے ہر اعتراض کو رد فرمایا لفظ سبحان کہہ کر کہ یہ سفر مراج سبحان نے کرایا ہے محبوب اپنی مرضی سے نہیں گیا سبحان اللہ قرآن نے کہہ دیا ہاں جی اسرا بعدہی پھر آگے لفظ عبد کا استعمال ہے دیکھیں عبد اور عبد ہی ان میں بھی علماء نے بڑے نقاط بیان کی ہیں پھر عبد کی علماء نے تین قسمیں بھی بیان کی ہیں عبد الرقیق بھی ہے عبد عبق بھی ہے اور عبد مازون بھی ہے تو مازون جو عبد مازون ہے اس پر علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں جنہیں انبیاء کی جماعت ہے یہ ان کے لیے ہے کہ خالق فرماتا ہے کہ وہ جو کر دیں وہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور جو رب کہتا ہے وہی کام ہوتا ہے اس لیے انبیاء کی جماعت جو ہے عبد مازون میں آتی ہے تو لفظ عبد جو ہے یہ استعمال کیا حالانکہ رسولیں ہی بھی ہو سکتا تھا نبییں ہی بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ کو بھی عبد بڑا پسند ہے اور محبوب کو بھی عبد بڑا پسند ہے سبحان اللہ ناظرین محترم گفتگو ہماری جاری ہے انشاءاللہ ابھی بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں پروگرام دیکھتے رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناتے سرور سے دل میرا مسرور ہے یہ شبے نور ہے یہ شبے نور ہے ناتے سرور سے دل میرا مسرور ہے یہ شبے نور ہے یہ شبے نور ہے ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام شبے نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مراجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو جاری ہے حضرت علامہ مولانا محمد رفیز الرسول اللی صاحب پروفیسر ناصر قیوم صاحب ہمارے آج کے میمان ہیں اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محطر محمد احمد رضا ہمارے ساتھ ہیں ابھی وقفے پر جانے سے قبل چونکہ وقفہ قریب تھا اور یقین ابھی جو ہے وہ گفتگو وہاں پر مکمل نہیں ہوئی علامہ صاحب کے لیکن میں چاہوں گا ابھی وہی سے مزید ہم اپنی گفتگو کو بڑھائیں حضرت علامہ مولانا حفظ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ایک دو منٹ میں گفتگو کو سمیٹھیں تاکہ پھر ہم آگے بھی بڑھیں اور یہ سی آگے جو ہے وہ سفر کیونکہ جس آیات میں یہ سفر مراج کا آغاز ہو رہا ہے ایک تو یہ سورج جو اسرا ہے بعض علماء نے اس کا نام اسرا بھی رکھا ہے بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں جو قرآن میں دکھا ہے اور پھر سورت نجم میں بھی اس کا ذکر ہے جو سفر مراج کا ہے اس کا اگر ایک ایک لفظ کا اگر متعلق کیا جائے نا تو ایک ایک لفظ سفر مراج کو بیان کر رہا ہے کہ سبحان اپنی جگہ پہ بیان کر رہا ہے کہ سبحان تو وہ ہے نا کہ جہاں جس نے یہ سارا سفر کرایا ہے پاک وہ ذات ہے جو لے گیا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فر اللہ یہاں اللہ نے اپنا نام نہیں اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے پھر لفظ اسرا کا استعمال فرمائے اسرا سہر کے لئے ہوتا ہے اور وہ بھی رات کی سہر کے لئے ہے جساں موسیٰ علیہ السلام فاصلے بے عباد ہی لیلن انکم اتابع ہوں یعنی رات و رات وہ بھی نکلتے ہیں اسرا بے عبد ہی فے لفظ عبد استعمال کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے لئے نبی اور رسول نہیں ہے اس لئے کہ عبد جو ہے عبد بھی وہ ہے کہ جو عبد ہی کہ مضاف جو ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کہ یہ عام عبد نہیں ہے یہ میرا خاص عبد ہے سبحان اللہ عام عبد جو ہیں وہ زمین پر میراج کرتے ہیں لیکن یہ عبد خاص جو ہے جسے عبد معزون میں بھی لائے جائے گا یہ اللہ کے حضور میں جہاں کوئی میراج کرنے نہیں گیا وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو بلائیا میراج کرنے ہیں اور پھر لیل لفظ لیل رات کو ہے یہاں بھی تقسیز فرما دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میراج دن کو ہے یا میراج رات کو ہے اسرا بے عبدی لیلم اب لیل کے اوپر بھی تنوین ڈال دیئے التنوینو لیل تقسیز یعنی یہ تنوین جو ہے تقلیل یہ کلت کا فائدہ دیتی ہے کہ بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ ساری رات یہ سہر و تیری ساری رات نہیں ہے کہ یہ رات کا ایک مقصود مختصر سا وقت ہے تنوین ڈال کے کلت کا فائدہ دیا کہ تھوڑے سے وقت میں اسی لئے حضور علیہ السلام سماتے ہیں نا جب میں واپس آیا ہوں تو بسرا بھی گرم تھا کنڈی بہن رہی تھی پانی بھی چر رہا تھا یعنی رب نے ہر چیز کو ساکن کر دیا کہ جب تک میرا محبوب واپس نہ آجائے اس وقت تک جبریل ہر چیز کو ساکن کر دیا تو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصاد یہ حضور کا پہلا سفر ہے اور پھر اس رات علماء فرماتے ہیں کہ حضور بعض نے کہا تیم کعبات سے تو سفر کا آغاز ہوتا ہے امیحانی حضور کبھی ماں سوے حج کے یا جہاد کے اپنے گھر سے باہر آرام نہیں کرتے تھے اس رات حضور امیحانی کے گھر آرام کر رہے تھے اور اس میں بھی علماء نے ایک نکتہ بیان کیا کہ چونکہ جبریل نے آنا تھا اور جبریل بھی اس طرح اس انداز میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا کہ قربان جائیں کہ پھر عدد بھی جبریل نے سکھایا ہے کہ حضور کو بیدار کرنے کیسا ہے کہ رب نے فرمایا جبریل میں نے تمہارے کافوری ہونڈ جو ہیں اس میں کافور پیدا کر دی ہے میں نے تھندک پیدا کر دی ہے یہ محبوب کے تلووں کو چموں محبوب بیدار ہو جائے گا تو محبوب کو بیدار کرنے کا طریقہ بھی جبریل نے بتا دیا تو پھر حضور علیہ السلام پر جب بیدار ہوتے ہیں تو پوچھا کہ جبریل آج کیسے آنا ہوا جبریل ساتھ ہیں میکہ ال ساتھ ہیں کس طرح پیر ساتھ ہیں ستر ستر ہزار فرشتوں کی جماعت ساتھ ہیں محبوب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے پاس بلایا ہے کہ جبریل ستر ستر ہزار ملائکہ کی جماعت ساتھ لے کے جانا ہے پھر وہاں سواری براغ ہے کہ براغ بھی وہ سواری ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا پہنہ قدم جاتی ہے کیا بات ہے کیا کہنے بہت خوب ہے محترم پروفیسر ناصر قیون صاحب جس طرح یہ ایک سفر مراج ہے اور یقیناً اس آیت کو حضرت علامہ حفظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بہت تریجہ سے وضاحت بھی کی ہے اور براغ تک جو ایک سواری آپ نے آگئے اچھا اب وہ جو معاملات ہیں سمدنا فتد اللہ فقانا قابقہ حسینی او ادنا اور یہ جو ہمیں یقیناً ہم پڑھتے ہیں سننے میں آتا ہے سنتے ہیں علماء سے رب کی ذات مصطفیٰ کو دیکھتی رہی مصطفیٰ کی ذات رب کی زیارت کرتی رہی ٹک ٹکی باد کر وہ جو پھر آگے کے سیاہ وہ سارے جو معاملات ہیں اس میں سے کوئی ایسا خوبصورت واقعہ اور خوبصورت بات جو ہمارے ناظرین و سامائین تک پہنچے میں چاہتا ہوں وہ آپ تک شیئر کریں بہت شکریہ سلطانی صلی اللہ علیہ وسلم مراج ایک عشق اور محبت کی انتہا ہے سبحان اللہ اور اللہ پاک نے جس سورہ نجم کے اندر اس کا آغاز کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت عام بات کرے بغیر کسی قسم کے تو تب بھی وہ اللہ ہے سچی بات کرتا ہے مگر بات کو کرتے ہوئے جب اللہ رب العزت قسم سے آغاز کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لوگو ذرا پوری توجہ کے ساتھ سن لیں بہت مزیدار بات بات اتنی حسین ہے کہ دیکھو کہ کیسے میں نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اب اسی چیز کو ہلکا سا اگر سمجھ نہ ہو تو موسیٰ سے پوچھو حضرت موسیٰ علیہ وسلم اپنے رب کا کلام سنا آواز سریلی ہے میٹھی ہے دل و جان کے اوپر پورے کا پورا وہ قبضہ کر لیتی ہے اور آگے کیا بیٹھے مولا ربی ارینی مولا تم مجھے اپنا آپ دکھا دے اب اللہ رب العزت نے موسیٰ کو کلیم بنایا تھا آپ سے کلام کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے کہا اللہ اکبر تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہیں نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اسی لمحے سوال کیا مولا پھر کونسی آنکھ ہے جو پھر تجھے دیکھے گی کہا کہ وہ آنکھ کائنات کی سب سے حسین آنکھ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ من نجمی ازاہوا سبحان اللہ ادھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ وسلم سے کلام کیا اور کلام کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے فلمہ تجلہ ربہو للجبل اللہ پاک نے اپنے حسن و جمال کی ایک تجلی اس کوہ تور کے اوپر ڈالی ڈائریکٹ حضرت موسیٰ پر نہیں ڈالی ایک تجلی کوہ تور اور کہا کہ اگر یہ دیکھو اگر یہ اپنے مقام کے اوپر سلامت رہا تو تو میرے حسن و جمال کو دیکھ پائے گا فلمہ تجلہ ربہو للجبل جعلہو دکہو واخر رہ موسیٰ سائی کا اسی لمحے جیسے اللہ کے حسن و جمال کی تجلی ایک بہت بڑے پہاڑ پہاڑ ہوتے کیا ہیں زمین کو تھامنے والے کوئی معمولی چیز نہیں ہے زمین کی میخیں ہیں یہ کیلے ہیں جس نے بقاعدہ طور پر زمین کو مضبوط کر رکھا ہے زمین کے اندر سب سے زیادہ مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے اب دوسری طرف اللہ باگ نے اپنے محبوب کا آغاز کیسے کیا سفر میراج کا ون نجم اذا ہوا میرے محمد کو دیکھو میرے چمکتے ہوئے اس خوبصورت ترین ستارے کو دیکھو ون نجم نجم سے مراد تمام مفسرین نے جن کے ہاں عشق پایا جاتا ہے محبت پائی جاتی ہے سب نے کہا ون نجم سے مراد صرف اور صرف نورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نور کو اللہ رب العزت مخاطر کر رہا ہے ون نجم اذا ہوا دیکھو میرا محبوب کیسے آیا ادھر موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور میرے مصطفیٰ کی طرف آؤ ون نجم کو جاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ بڑا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا خان امام العاشقین آپ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے حضور آئے ون نجم اذا ہوا میرے مصطفیٰ کا آنا دیکھو اور ہوا کے دو معنی ہیں ایک آنا بھی دیکھو اور پھر باپس جانا جانا بھی دیکھو سبحان اللہ گئے کس کی طرف رب کی طرف اور اس کے حسن و جمال کی وادی سے اترنا بھی دیکھو اور اترے کیوں اس امت کی خاطر اس امت کی مقفرت اور بخشش کے لیے اس امت کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات لے کر تقسیم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ادھر فرمایا وہ بے ہوش ہو پڑے میرا محبوب ایسا تھا تمہارا صاحب ایسا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس راستے میں چلتے چلتے نہ بہکے نہ بے راہ چلے سبحان اللہ جیسے آ رہے تھے پوری سلامتی کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ جس عزت اور اللہ رب العزت نے شان سے مصطفیٰ کو بلایا ساتھ ساتھ اللہ رب العزت گویا یہ تفسرہ بھی اللہ رب العزت خود بیان کر رہا ہے ماد اللہ صاحبکم مماغوا وما ینتکو ان الحوا اور میرے محبوب کی شان یہ ہے اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں سبحان اللہ یہ ہے عشق انتہا کہ میں اپنی ذات کو مکمل طور پر اپنے رب کے اندر فنا کر چکا ہوں اب مجھ میں میری مرضی نہیں سبحان اللہ اس کی مرضی ہے مجھ میں میرا سلسلہ عمل نہیں جو وہ چاہے گا وہ عمل کر گا جو وہ کہے گا وہ بولوں گا سبحان اللہ انہوا اللہ وحیوہا اور اللہ پاک نے جو وحی کی انہوں نے وہی بات آگے پہنچائی سبحان اللہ وما ینتکو ان الحوا انہوا اللہ مہو شدید رکوا یہ بڑی خوبصورت آیت ہے شدید تریم سکھانے والے میں تعلیم عطا فرمائے کچھ لوگ اس کا مانا یوں لیتے ہیں کہ بڑی طاقت سے سکھایا طاقت سے نہیں اللہ رب العجت نے سکھایا ایسے طریقے کے ساتھ اور کیوں کہا اللہ مہو شدید القوا اس لیے فرمایا کہ آنے والے زبانے میں کچھ لوگ علم مصطفیٰ پر اعتراض بھی کریں ان بدبختوں کا مو بند کرنے کے لیے اللہ رب العجت نے اپنا حوالہ دیا کہ تم حیاء کرنا اور شرم کرنا اور دیکھ لینا استاد میں خود ہوں محبوب کو پڑھانے والا میں خود ہوں ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کرنا مجھ پر اعتراض ہے ان پر انگلی اٹھانا مجھ پر انگلی اٹھانا ہے سبحان اللہ جو بندہ میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں جو اس کا معدب نہیں وہ میرا معدب نہیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العجت نے فرمایا کہ فَقَانَ قَابَ قَعُ سَعِنِ اَوْ اَدْنَا کتنے کبھی قریب ہوئے جیسے دو کمانے آپس میں قریب ہوتی ہیں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے سردار جن کا آپس میں جگڑا ہوتا سنا کے شکل میں وہ بلکل ایک دوسرے کے کنوز ہو جاتے ہیں اور ایک کمان کو پکڑ کے وہ ایک تیر پھینکا کرتے تھے اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد تیرا دشمن میرا دشمن تیرا دوست میرا دوست تیری عزت میری عزت تیری محبت میری محبت اور جو تیرا وہ میرا جو تیرا نہیں وہ میرا اللہ رب العزت نے اپنے معبوب کو فرمایا اتنے قریب ہوئے جیسے کوسین اتنے قریب ہوئے پھر اس کے بعد فرمایا او ادنا اس سے بھی بڑھ کر قریب ہوئے یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں پر ہم بول نہیں سکتے لفظ چھوٹے ہیں قربت بڑی ہے وہ کیا ہے بس وہاں مرد جا کر بڑے معدب ہوگے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر آپ نے رب نے اپنے بندے کے ساتھ جو باتیں کرنی تھی سلسلہ کیا ہے میرا میرے محبوب سے عشق میرے محبوب سے لاد بھی ہے سب کچھ ہے سبحان اللہ تم درمیان میں بولنے والے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے والے کون ہو جائے ہیں محبوب کی مرضی ہے جس کو بتا بھی دے سکھا سبحان اللہ بہت خوب ناظرین محترم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور کمیشن بریک کے فرم بات انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ پرگیم دیکھتے ہیں یہ شب نور ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر پرگیم شب نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے گفت کو جاری ہے پوری کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی کون ہو سکتی ہے محبوب کریم علیہ السلام کے علاوہ کہ آپ یقیناً کسی بھی مقام پر ہیں تو ایک محبت کا جو اظہار آپ نے اپنی گناہگار امت سے کیا ہے حقیقت میں ہمیں اور کہیں پر اس طرح یہ نظر چیزیں نہیں آتی ہیں آپ غار میں ہیں تو یہ نظر امت کا خیال ہے آپ مراج پڑ گئے ہیں مطلب یہ اگر بہت دنیاوی طور پر کوئی مثال دی جائے زندگی میں رہتے ہوئے انسان اگر کسی کو مثال دے تو جب بندہ اپنے پیار محبت کرنے والے کو ملنے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے دل میں اور کوئی بات اور کوئی چیز نہیں رہتی ہے چونکہ ایک محبت کا اظہار اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ محبوب کی محبت اور عقیدت اور یہ اپنے مطلب امت سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہیں لیکن پھر بھی امت کا خیال ہے یہ جو ایک محبت کا اظہار کیا ہے اور ہماری طرف سے کیا ہے پوری دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے انسان بہت سے غلطیاں کرتا ہے لیکن صحیح معنوں میں جو دین اسلام ہمارا ایک مکمل ذات پر حیات ہے جو ہر مقام پر ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ہم وہاں سے کیا سیکھتے ہیں ہمارا پیغام کیا جاتا ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا کیا ہے اور ہم آگے کیا ڈلیور کرتے ہیں جو سارے چیزیں دیکھ جاتی ہیں آخری پروگرام کے علمات ہیں اور اپنے علماء سے اپنے آج کے مہمانوں سے میں چاہوں گا کہ پیغام اس موضوع کے اعتبار سے اور یقین سفر مراج واقعہ مراج اور آقے کریم کی مراج کا سفر جو ہمیں پیغام دیتا ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ ناظرین سامین تک آخری نسیج دیتے ہیں میں ایک تو ذرا نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اکثر بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے سوال کرتے ہیں کہ جب حضور سفر مراج پہ آپ کا آغاز ہوا تو فرشتوں نے آپ کا سینہ چاہ کیا اللہ زم زم سے اس کو دھویا خون کیوں نہ نکلا جبکہ اہد کے مقام پر حضور کا دانت مبارک شہید ہوا تو خون نکلا اس وقت خون کیوں نہیں نکلا علماء نے بڑا نفیس نقطہ بیان فرمایا کہ تین حالتیں ہیں مصطفیٰ کی ایک تو نورانیتِ مصطفیٰ ہے ایک بشریتِ مصطفیٰ ہے ایک حقیقتِ مصطفیٰ ہے نورانیتِ مصطفیٰ اور بشریتِ مصطفیٰ یہ ایک دوسرے پر غالب آتی جاتی رہتی ہیں لیکن حقیقتِ مصطفیٰ صرف اللہ جانتا ہے حضور کی حقیقت کو اس پر کوئی دنیا کائنات کی چیز غالب نہیں آسکتی اوڑ کے مقام پر بشریتِ مصطفیٰ غالب تھی نورانیتِ مصطفیٰ پر لیکن جب آپ سفرِ مراج پہ چلیں تو اس وقت نورانیتِ مصطفیٰ بشریتِ مصطفیٰ پر غالب تھی اس لئے خون نہ نکلا اب رہاں انڈ چونکہ سفرِ مراج ہے تو پیغام میسج دینا ہے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں جب واپسی ہوئی تو اللہ سے کئی بارگاہ میں التجاہ کی کہ مولا میں تو مراج کر کے جا رہا ہوں اگر میری امت سوال کرے کہ آقا ہم بھی مراج کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی امت کے لئے کیا مراج کا درس دوں گا شبان اللہ تو خال کے کائنات نے اس وقت یہ تفعہ مراج دیا نماز کا تفعہ جو ہے یہ خالق نے دیا کہ محبوب یہ تفعہ لے جاؤ اپنی امت کو جا کے دے دو کہ جو مراج کرنا چاہے تو وہ وہ نماز پابندی سے پڑے وہ اللہ کے قرب میں چلا جائے گا اور وہ واقعی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ مراج کا دیا کیا بات ہے بہت خوبصورت حضرت علامہ حفظ اللہ صلوڑی صاحب محترم پروفیسر ناصر قیم صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اپنے طور پر جو پیغام ہے وہ ناظرین میں سامنے تک پھو حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ حب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے سامنے آپشن رکھی پہلی آپشن یہ رکھی کہ پیارے محبوب تیری آدھی سے زیادہ امت بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر رہا ہوں تو آپ کو یہ سودا قبول ہے حضور نے کہا کہ صاحبہ سے میں نے کہا کہ مولا یہ قبول نہیں اصل یہ جو آپشن مطلب جو تھی لیکن یہ بھی ارہاد محبت کا ایک مالک اپنے حبیب سے کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد صاحبہ حیران ہوگی حضور آدھی امت بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جا رہی تھی اتنی بڑی آفر آپ نے کیوں نہیں دی فرمایا اگر یہ قبول کر لیتا تو پھر میرے گناہگار بچ جاتے پھر مجھے پکارتے چونکہ سودا تیہ ہو چکا ہوتا اور میں پھر ان کی مدد نہ کر پاتا تو میں نے پہلے اپنے رب کی جو آفر تھی وہ قبول نہیں کی میں نے کہا میرے مولا دوسری آفر کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب تُو اختیار شفاعت لے پکار ٹھیک ہے اور اللہ رب العجت نے پھر کہ محبوب جب تک تُو راضی نہیں ہوگا ہم تجھے بقاعدہ طور پر راضی کریں گے اور فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا جس نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑا ہوگا اسے دوزق سے لکال نہ لوں جنت میں ڈال نہ لوں میں نے اپنی امت کے لیے یہ سودا اختیار کیا وہ نبی جو وہاں پر بھی گئے اپنے رب کے حسن و جمال میں گم ہو کر بھی اپنی امت کو نہیں بھی نہیں چھوڑا تو اس امت کے لیے لازم ہے کہ ہر لمحہ اپنے اسی محبوب کے اوپر درد و سلام پیار و محبت عشق کے ساتھ جونجون کے ہمیں پڑھنا چاہیے اور یہ محبت کی رات ہے اللہ سے اس کے سب سے بڑے محبت کے سلسلے عشق مصطفیٰ کو تلک کر رہا چاہیے اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بلکہ ٹھیک ہے ناظرین محترم گفتر کو یقیناً آپ نے سنی ہے اور جس طرح حضرت علامہ حفظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان کیا ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب برات جو یہ دو خاص راتے ہیں ان میں بہت سے تمام جو عبادات کے کیا جاتے ہیں میسیجز جو آنا شروع ہو جاتے ہیں ویسے میسیجز چلتے ہیں ایک آپس میں لوگ جو ہے وہ معافی نامہ ہوتا ہے یا معافی طلب کرتے ہیں تو حقیقت میں جو یہ سارے چیزیں تو دنیا میں رہتے ہوئے سب چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ آقا اکریم کی جو میراج جو آپ نے میراج کر لی ہے تنقیدی پہلو ڈھونڈنے کی بجائے حقیقت میں نماز ہی مومن کی میراج ہے اور یہی ہمارا اصل حقیقت اصل مقصد ہے پروگرم کا نہ کہ ہم کسی اور طرف جائیں ہمیں حقیقی معنوں میں کوئی دست دیتے ہیں تو اپنے اللہ سے محبت اپنے مالک سے قربت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ انسان کے زندگی میں صرف نماز کا ہے اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ مالک کائنات عمل کی توفیق اطافہ بھائے آخر میں میں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ حفیظ اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صاحب کی آمد کا محترم پروفیسر ناصر قیون صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور ہمارے خوبصورت سانا خان محمد احمد رضا صاحب آپ تشریف لائے آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ آخر میں احمد رضا بھائی یقیناً ناپیہ کلام جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو یقیناً آپ لوگوں سے ہماری اگلی ہفتے ملاقات ہوگی پروگرام میں اور تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا چاند کی ترہا تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم چاند کی ترہا تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا حل کا حجوم حجوم lawyer ورحمت کام اے میرے آقا کرنا یہ تیرا کام ہے آمینہ کے دلر یتیم یہ تیرا کام ہے آمینہ کے دلر یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ مہا شرم نسی ان کی نظر پر ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا کرنا